حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو حج کرو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو جس سخص نے ان میں سے کسی چیز میں کچھ کمی کی تو وہ اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ رہا ہے اور جس نے ان سب کو بالکل ہی چھوڑ دیا اس نے اسلام سے مو فیر لیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے سخص کو لایا جائے گا جس کی دنیاوی زندگی نہایت ایش و آرام کے ساتھ گزری ہوگی اس کو دوزخ کی آگ میں ایک گوتہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تُو نے کبھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے اور کیا کبھی ایش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کبھی نہیں اے میرے رب اسی طرح ایک سخص جنتیوں میں سے لایا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزری ہوگی اس کو جنت میں ایک گوتہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تُو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے گا کبھی نہیں اے میرے رب کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری اور کبھی میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی حضرت سمرہ بن جندم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض دوزخیوں کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی بعض کو ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی اور بعضوں کو ان کی کمر تک پکڑے گی اور بعض کو ان کی حسلی گردن کے نیچے کی ہڈی تک پکڑے گی